الحمد للولی والسلام على نبی الوزن والفضل والعدل والمزم والحزم بالجزم بے وحدت ہی بے کبریائی بے سبحانم و بے اتقانم و بے اعلانم و بے ایمانم و بجانن فی فرقان وحده لا شریف له وحده بوحدت موحدا بوحدا 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 وحیدن و اخدن بلا جدد و مدد و نسب و وصف فی الکمال لا شریف له ولا نزیغ له ولا مثل له ولا ممازل له لا بلد ولد جلد جسد رسو و عزو و نسب و لا عیب تاب اللہ ولا مدارع له ولا مقازم له ولا مدانی اللہ سمہ نشہدو ان محبوب ربنا نبینا و اجدنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب اجسادنا و ارواحنا معصومنا و مخدومنا و مطلوبنا و مقصودنا و محبوبنا و معشوقنا و اجدر الخلق جدیرنا آزم الخلق و اشرف الخلق و اخسن الخلق و اجمل الخلق و اول الخلق و ابرد الخلق و امسک الخلق و اخطر الخلق و اوسک الخلق و انور الخلق من الگسن والصدارت والولایت والعنایت والحکایت والامامت والامانا آلانا و اولانا و اجلانا و ازادنا و اخطرنا و اوسکنا و ابردنا و امسکنا و اتیبنا و اولنا و آخرنا و ظاہرنا و باطننا اکمر انور اجدر اخسن اکمل اوسک ابرد امسک اتیب اللہ سم نشد ون محبوب ربنا و سمدنا و ندلنا و رون کے جدراننا و تبری کو بجوتنا و تطہیر و صدورنا و تستین و قلوبنا و دیاء و اجوننا و قاسم رزق رازقنا حبیب و مجیب و منیب و قریب ربنا و اودواتن قدواتن نظمتن رتبتن قسواتن حسنہ بدلائل القائرة الظائرة الباطنہ سم سائدہ الى صدرت المنتحہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغت اللہ و من اخسن من اللہ سبغا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی کریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام تر محبت کو جمع کرتے ہوئے اور خود کو بیکاری اور آجنام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داتا جانتے ہوئے اور یہ گمان نہیں یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے رحمت والے کانوں سے آپ اور مجھ سب غلاموں کا درود و سلام اپنے گوش مبارک سے خود سماعت فرما رہے ہیں یہ یقین رکھتے ہوئے ذرا دروشری پڑھئے اللہم اشل علیہ سیدنا ومولنا محمد نور الانوار وسر الاسراء وسید الابراد وعلى آلہی وسحبہی اجمعین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلی کا وعلى صحابہی کا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ جللہ جلالہ وآمن والہ وآزم شانہ کے لئے تعریفیں ہیں محمد اور محاسن کے جولازات سزاوار ہیں اور کوئی تعریف نہ کرے جس کی تب بھی تعریفیں اور کسی اور کی کی جائے تب بھی اسی کی تعریفیں جس کی بھی کی جائے اسی کی تعریفیں سب تعریفوں کے لائق وہی ہے چاہے ذکر آدم کا ہو تعریف اسی کی ہے اگر نو پاک کی رانائی کا ذکر ہو تو تعریف ہسی کی ہے اس نے یوسف کا تذکرہ چھڑے تو تعریف ہسی کی ہے موسیٰ کے جلال کا اور عیسیٰ کے جمال کا تذکرہ ہو تو تعریف ہسی کی ہے ابراہیم پاک کی وفا کا تذکرہ ہو جب بھی تعریف ہسی کی ہے قربانی اسماعیل کا معاملہ ہو تعریف ہسی کی ہے آج ناغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو تو تعریف ہسی کی ہے صدیق اکبر کی صداقت کا باب ہو تو تعریف ہسی کی ہے وہ عدالت فاروقی ہو یا حیاء عثمان ہو یا شجاعتِ علی ہو یا خواجہِ خواجگان کا تذکرہ ہو یا فرید الدہ والملہ والدین کا تذکرہ ہو یا میرے آکا محبوبِ الٰہ کی محبوبیت کی بات ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو فرید پر میں ہو رہی ہو یا غیاس پر میں ہو رہی ہو دلی میں ہو رہی ہو یا پاک پٹن میں ہو رہی ہو دنیا کے جس گوشن میں ہو رہی ہو اور جس کے لیے ہو رہی ہو تعریف سب اسی کے لیے جس کی تعریف ہو رہی ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے نواز دیتا ہے ذلت سے بھی وہی بچانے والا سورج کو مشرق سے نکالنے والا مغرب میں لے جانے والا آگ لینے کے لیے کوئی چلا جائے تو اسے نبوت دے دے پھر اسی کی سبارش پر اس کے بھائی سر پر بھی نبوت کا تاج پہنا دے بے نیاز ہے کوئی اور ہے ہی نہیں جو اس سے پوچھ سکے پھر بے حد بے حساب لا مدود انگن تدرود اور سلام ہو وہ ہمارے آقا و مولا و مابا و ملجا پا جن سے بطر نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو جو بانٹتے ہیں رب کے خزانوں اور جن کے چہرے پر لگی رہتی ہے رب کی نگاہ اور جو راضی ہو جائیں تو ہو جاتا ہے پروردگارِ عالم راضی اور جو بولیں تو رب کلام کرتا ہے جو سنیں تو اللہ سن لیتا ہے جو مکھ موڑ لیں تو رب تدکار دیتا ہے اور جن سے ان کی آواز کرنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے جن سے آگے نکلنا خدا سے آگے نکلنا ہے جنہیں پا لینا خدا کو پا لینا ہے وہ کہ جو رسولوں اور نبیوں اور پیغمبروں کے سید و سردار بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں وہ جن سے پہلے مخلوق میں کوئی اور وہ ہی نہیں سکا اور جن کے نام نامی اس میں گرامی کو رب نے اپنے عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے جنت کے درو دیوار پہ ہر ہر برتن پہ فرشتوں کے ماتھوں پہ گھروں کی آنکھوں پہ جنت کے اندر جو نیرے ہیں ان پہ اشجار اور ان کی ٹینیوں پر ان کے پتوں پر آسمان کے چپے چپے پر اور زمین کے کونے کونے پر جن کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے اور جن کی شان میں ورفانہ لکھا ذکرہ کہہ اور جن کے لیے ومار صلی اللہ رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے اور جن کے لیے فرمایا گیا محبوب پیارے تیرے اندھوں کی قسم اور تیری آنکھوں کی قسم اور تیرے سینے کی قسم اور تیرے قدموں کی قسم ہے جن کے ناز اٹھاتا ہے پروردگارِ عالم اور جو رو پڑے اور ابھی ان کا ایک کترہ لی آنسوں کا زمین پر نہ گرنے پائے فقط آنکھوں سے آنسوں نکلے رب فرماتا ہے یا جبرین و عظب الہ محمد یہاں کھ سدرہ کے پاس کیا کر رہا ہے دوڑ لگا میرے محبوب کے قدموں میں جا کر حاضر ہو اور پوچھ کہ ماں جب کی کا یا رسول اللہ کس بنا پر آپ کی آنکھ نم ہوئی ہے اور جو وہ کہتے ہیں وہ سن کے مجھے بتا جن کے آنسوں نکلنے پہ جبرین صدرہ کو چھوڑ کے زمین پہ آتا ہے جن کے لیے قرآن کا دورہ کرنے کے لیے جن کے ساتھ جبرین بے چین ہوتا ہے جن کے دروازے پر دستک کے لیے اسرائیل کو کھڑے ہو کر اجازت لینی پڑتی ہے اور جنہوں نے قیامت کے دن وقت ایک شجزہ کر کے اپنی پوری امت کو بخشوا لینا ہے اور پر دروت ہو ان پر دروت ہو سلام ہو ان پر دروت ہو سلام ہو جن کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے ان کے نام کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے ان کی نسل کے ساتھ کی کوئی نسل نہیں ہے ان کی بیویوں کے ساتھ کی کسی کی بیویاں نہیں ہے ان کے ماں باپ کے ساتھ کا کسی کا ماں باپ نہیں ہے وہ جو کپڑا پہن لیں اس کپڑے کے ساتھ کا کوئی کپڑا نہیں وہ جو نالین پہن لیں اس نالین کے ساتھ کی کوئی نالین نہیں وہ جس خطے میں آئیں وہ خطہ ام القرآن ہو ان پر جو کتاب اترے وہ ام القتب ہو ان کے عقد میں جو عورتیں آئیں وہ ام المومنین ہو جو انہیں اپنی بیٹی دے دے وہ اب ضرور بشر بادن انبیاء صدیق اکبر ہو جائے جو ان کی تصدیق کرے رب بھی آسمانوں میں اسے صدیق کہہ دے جو نگاہ ڈال کے ان کے چہرے کو لیکھے اور پلٹ کے ساری زندگی اپنی شرمگاہ پر وہ نگاہ نہ ڈالے رب اسے کامل الحیاء والی ایمان والی اداتہ تاجہ یا فرید حق فرید تو ان پر درود و سلام جن کے دروازے کی سوکی ٹوکڑیاں کھانے والے جن کے دروازے کے خوشکو ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کے کھانے والا نیزے کی نوک اور خیبر کے پٹ کو یہاں لاتا ہے جن کو دیکھنے والا مرتضیٰ مشکل کو شاہ کی صورت میں ابرتا ہے ان پر درود و سلام اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام ہو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں میری بھی خوش نصیبی اور آپ کی بھی خوش نصیبی کہ آج اس عم عظیم مجلس پاک میں جو عرصے عزور خواجہ خواجگان عزور خواجہ سنائے محمد علیہ الرحمن اللہ تعالی آپ کے نام اتر سے بھی آپ کے عرص سے بھی منصوب ہے یہ محفل اور عید ملاد النبی کی حوالے سے بھی اس محفل کائن اقاد کیا گیا ہے اور یقینا یہ خیر اور رحمت اور کرم اور کرپا اور فضل سے بھری ہوئی محفل ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے کوئی شخص اٹھ کے جائے اور پھر بھی محروم رہے قطعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والا پہلے ہی خیر سے بھرا ہوا ہے اور اگر کوئی خیر نہیں لے کر آیا تو عزت حق کی قسم اور ناموس مصطفیٰ کی قسم تطہیرِ ردائے فاطمہ کی قسم اگر ایسا کوئی آیا بھی ہے تو جانے سے پہلے بکشش و مغفرت لے کر جائے ان آیت اور کرم اور کرپا اور رحمت کی برسات ہوگی اس لیے کہ یہ تو عدیثِ قدسی میں ہے کہ ایسی مجالس ایسی محافت جن میں ذکرِ خدا ہوتا ہے جن میں بات ہی خدا کی ہوتی ہے جن میں بات ہی اور یہاں تو بات ہی خدا کی اس سے آگے ہم کوئی بات نہیں کریں گے یہاں تو بات ہی خدا کی یہاں تو بات ہی پھر بولیے یہاں تو بات ہی اچھا چہرہ اپنے پیل کے دیکھو بات شروع ہو گئی ہے اب ہماری بات ہی یہاں کس کی ہے بولیں بولیں خدا کی ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک مجلس میں ذکرِ خدا ہو رہا ہو کیسے ممکن ہے کہ ایک مجلس میں ذکرِ دیکھئے 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 آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہاں تھوڑی دیر کے بعد نعرہ تو لگتا ہے اللہ محمد چاہر یا راجی خواجہ قطب فرید یہاں کون سے خدا کی بات ہے وہ بندگانِ خدا خدا کی بات بندے بندہِ خدا کی بات خدا کی بات ہے جب بندہِ خدا کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے اور بندہِ خدا کی زبان خدا کی زبان ہے بندہِ خدا کی آنکھ خدا کی آنکھ کیاں تو بندہِ خدا کی بات خدا کی بات نہیں بھائی جب کوئی مردِ حق جب کوئی مردِ کامل جب کوئی عرفِ بِاللہ جب کوئی عاشقِ خدا جب کوئی فنافز ذات جب کوئی محبوبِ الہ جب کوئی فرید الدہ جب کوئی زود الانبیاء جب کوئی خواجہِ خواجب جب کوئی شاہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الہ یا خواجہ سابر پیا کلیری جیسا بندہ اپنے آپ کو کترے کی ماند گم کرتا ہے سمندر میں تو اب تم کیوں کہتے ہو کہ یہ کترہ ہے کترہ تو تھا جب تک وہ سمندر میں گم نہیں تھا جب گم ہو گیا تو سبغت اللہ وماد اکسنوں میں نلائے زیب اللہ اجھے یار یہ نعرہ تو ترتیب سے لکھاؤں گے ایک ادھر سے بولتا ہے ایک ادھر سے بولتا ہے اللہ محمد چار یار راجی خواجہ کتب فرید ایسے بولیں نا کوئی ایک آواز لگائیں دیکھیں یہ یہاں علماء کی بھی کسرت ہوگی اور مشایخ بھی بہت زیادہ مشایخ مشایخ بھی بھائی خواجہ کتب فرید حق فرید ابھی یہاں کسرت ہے مشایخ کی بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور جان اور یہ اشانِ خدا ہے یہ کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں کہ ان کا نام بھی یہ آمد جمال ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب یہ بات ہے کہ سرکار کا نام سنائے محمد ہے حضور خواجہ سنائے محمد اور جناب کا نام جو ہے وہ احمد جمال ہے یہ دیکھ لو یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا شدت اختیار کرتی ہے جو یہ یاد کرتا ہے اس پر احمد کا جمال اتراتا ہے آپ ان کے چیرے کر کریں نزیداد جے جے اب بے شاہد کسان تھوڑی چی دیرے سبر تا گھر ہونا اجھے انشاءاللہ سنیں جاؤ باس تو دیگر مشاہد یہاں پر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء بھی یہاں یقیناً بیٹھے ہوئے ہوں تو یہاں بڑے بڑے رند المشرب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو رند ہوتے ہیں ان کی اکر شکل ذاری ختم ہجاتی ہے اور یہ مستی کے جام چھوٹے ہیں یہ مستوار ہوتے ہیں تو اصل میں میں وہ حضور خواجہ محبوبِ الٰہ کا ملانگ ہوں تو آپ فرماتے ہیں بھجی جو مستی کے جو جام ہے نا یہ اکل کے پیمانوں میں بھر بھر کر پلاو اکل کے پیمانوں میں اور کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضور کسی شخص نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائے فقر کس بلا کا نام ہے آپ نے فرمایا سوجد بوجد آپ فرماتے ہیں مجھے میرے بابا جی نے جب خلافت دینا آخری وقت مجھے بھیجا تو میں نے ملاقاتیں تینے کی ہیں آپ کی بظاہر زندگی میں باقی ساتھ کی ہیں دس ملاقاتیں میں نے کی ہیں حضور محبوبِ الٰہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں جب آخری مرتبہ میں ملانا بظاہر آخری مرتبہ خیال رہے تو عجیب سا کام ہوا میں کھڑا ہو گیا ایسے آتوان کے یہ بابا جی بٹھے ہوئے ہیں تو مجھے حیرت ہوئی اس روز بابا جی نے وظیفے بڑے بدلائے ہیں یہ بڑی کام کی باتیں ہیں سننے کے توجہ کریں گے آپ کو بڑا لطبہ ہے اس روز بابا جی نے کیا بتلایا عجیب جو بھی آئے تو اس سے کہیں عجیب یہ تم روزہ رکھتے ہو محبوبِ الٰہ فرماتے ہیں اچمبے کی علت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا اور کسی سے کہنے لگے سورہ نبا پڑھا کر اثر کے بعد اور کسی سے کیا فرمانے لگے اور ہر بات فرمانے کے بعد مجھے دیکھیں یہ قابلِ توجہ عمر ہر بھرمانے کے بعد وزیفہ مجھے ایسے اور دیکھ کرویں فرمائیں بابا نظام سمجھ رہے ہو بابا نظام وزیفوں کی کسرت ہے بہت زیادہ تو پھر وزیفہ بتلانے کے بعد مجھ سے میری طرف دیکھ کر کہیں بابا نظام سمجھ رہے ہو کہا جب تیسری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کسی کو وزیفہ بتلانے کے بعد تو میں سمجھ گیا توجہ رہے تیسری مرتبہ جب یہ فرمایا تمہیں سمجھ گیا اور سمجھا کیا مجھے پتا چل گیا کہ میرے بابا میرے نعرہ لگا دیجئے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یا رہاجی خواجہ کتب فری آسانہ علیہ فریق پر شریف تو فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا توجہ رہے تیسری مرتبہ جب تیسری مرتبہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ سمجھ رہے ہو تو کہا ہم سمجھ گئے ہم سمجھ گئے یہ شاہ نظام الدین علیاء مابو بیلا فرماتے ہیں تیسری مرتبہ ہم نے کہا ہم سمجھ گئے اور میں نے اس سے اخاذ کیا کیا میں نے اس سے سبق کیا اخاذ کیا فرماتے ہیں میں یہ سمجھا یہ میرے آقا یہ جتنے مشاہد بیٹھے ہوئے آپ کی جھوٹیوں پر ہاتھ رکھا اور آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور آپ کو آپ نے آپ کو آپ کا کتہ سمجھتی ہوئی یہ کہنے لگا کہ آپ نے فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جب یہ بات کی اب دیکھو بات کرنے والا زود الانبیاء ہے کون ہے جو زود الانبیاء کی عقل تک پہنچ سکتا ہے بتائیں مجھے جس کے دروازے کے ملنگ ہجدہ ہزار آوالم کے کتب ہوں اور جن کے درویشوں کا نام محبوبِ الٰہ ہوں جن کی نالین سیدھیاں کرنے والے نبی اکرم کی خصوصی برگاہ میں خصوصی نشست اکتیار کرتے ہو اور کلندر بو علی شاہ جیسے مرد جن کے مریدوں کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تربتے پھرتے ہوں اور بقولے بقولے پیر پتھان تونسے والے کہ ان سے کسی نے کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں قادری سلسلے میں ہونا بھی آپ کے ہاتھ پر چاہتا ہوں مجھے قادری سلسلے میں بیعت کر لے انہوں نے کہا ہم فریدی ہیں چشتی سلسلے میں بیعت ہونا ہے تو آؤ وہ دوسرے دن پھر گیا اس نے کہا میں بیعت ہونا چاہتا ہوں آپ نے کہا میں فریدی ہوں آؤ اس نے تیسرے دن پھر کہا مجھے قادری سلسلے میں بیعت کرو آپ نے برمیانا آج ادھر آ میرے نزدیک مقصد کیا ہے تیرا قادری ہونے کا اس نے کہا وہاں معبوبِ سبحان ہیں تو اٹھ کے پیر پتھان نے کہا قسم ہے مجھے میرے رب کی وہ ایک معبوبِ سبحان ہے فرید کے سلسلے میں اتنے معبوبِ سبحان ہے کہ تم شمار بھی نہیں کرس کرو مجھے مجھے یہ اب مجھے ایک بات ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے سمجھائیں کہ آئے اس فرید سے زیادہ بھی کوئی عرفیں ملا ہے جو زود الانبیاء اور جن کا حال یہ ہو جن کا حال توجہ رکھیے گا در آئے قلم میں جن کی حالت یہ ہو کہ خواجہِ قواجبان خواجہِ قطب الدین مختیارِ قاقی علیہ الرحمت الرحمان یہ فرمائیں کہ مقامِ شما مقامِ ماس یہ فارسی کا جملہ ہے ابھی سمجھ جائیں گے آپ یہ سمجھنا آئی ہونا بات کی تو پھر بھی وائدہ نہیں ہوتا کہ بھلا آزور بندہ پرور میں ایک مرتبہ دھاڑی بھاڑی میری کوئی نہیں تھی میں گیا عیدر آباد میں عیدر آباد میں ہمارا سرسلہ رت رہائی میں وہاں تو وہاں میں چھوٹا سا جس طرح یہ بچے بیٹھے ہوئے نا ایسی عمر تھی میری میرے ماما نے مجھے بھیجا دکان پہ جاؤ دھنیا لیا کیا لیا دھنیا دھنیا یہ ہے یہ جو سبز دھنیا ہوتا ہے اور دکان پہ میں گیا دھنیا لینے تو اب میں وہ اردو پوری طرح نہیں بول سکتا تھا نا بہت چھوٹا تھا میں نے دکان والے کو بولا اب وہ چونکہ مختلف زبانوں کا میں بھی چونچون کا مرقب ہوں تو مختلف خطوں میں رہ کر میں پتواری بھی بولتا ہوں اور یہ چکوالی بھی بولتا ہوں اندکو بھی بولتا ہوں دوسری بغیرہ بغیرہ اور ابھی تو اللہ نے مجھے بڑا ایکسپرٹ کر دیا ہے جو بولی بولوں میں ایسی اسی کی طرح کا لگنے لگتا ہوں تو یہ نبی یہی چاہیے پانی رہے پانی تیرا رنگ کیسا جس میں ملے لگے اس جیسا یہ بڑی گیری بات ہے تو وہ وہ میں وہاں کے ہوں میں نے کہا دنیا یہ جانا دنیا لفظ مجھے نہیں آتا تھا اردو میں دنیا کا لفظ نہیں آتا تھا تو میں نے اس کو بولا ایک روپے کا تندیل دے دو ایک روپے کا تندیل تندیل بولا میں نے پتواری میں ایک روپے واقعی چملہ تو میں نے اردو میں ٹھوٹا پھوٹا بول لیا اب دنیا کو تندیل بولا میں تندیل بولتے ہیں پتواری میں دنیا کو اب وہ سامنے دنیا رکھا ہوا تھا وہ دلتا تھا جاؤ دماغ نہ خراب کرو کوئی نہیں ہم بڑے بڑے تنشر میں گئے پریشان تھے گھر پہ آیا میں نے کہا ماما یہ آپ کے علاقے کے بڑے بتمیز لوگ ہیں دنیا ہوتا سامنے دندیل کا میں نے بولا تندیل سامنے رکھا ہوا ہے اور مجھے نہیں دیتا اس نے بولا تو نے جملہ کیا کہا تھا ہم نے کہا ہم نے کہا تھا ایک رفعہ کا تندیل دے دو بولا ایسے نہیں اب جاؤ جا کر بولو ایک رفعہ کا دھنیا دے دو تو ہم نے جا کر بولا ایک رفعہ کا دھنیا اس نے دے دیا اس روز ہمیں خوب سمجھ میں بات آگئی کہ سمجھ نہ آتی ہو تب بھی عرفان نصیب نہیں ہوتا شہ سامنے ہونا تو حالی نام بدلا ہوا ہو تو کب بھی نہیں پچھان ہوتی کون شہ سامنے تو جب ہم نے وہ بولی بولی جو وہ سمجھتا تھا پورا سمجھ میں آگئی اب آپ نہیں سمجھے مقام مہا مقام شعاص کا معنی کیا ہے فرمایا سنو ہمارا مقام وہ ہے جو ہمارے خواجہ 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 مہین کا ہے جب ان کے رنگ میں ہم نے اپنے آپ کو رنگا تو انہوں نے کہا اب تیرا رنگ چھوٹ گیا اب رنگ ہمارا ہے اور انہوں نے ان کو ان کے شہ عثمان ہرونی نے اپنے رنگ میں رنگا یہ سرزلہ پہنچتا ہے حسن بسری تک پھر پہنچتا ہے علی ابن عبید طالب تک ان کو علی نے اپنے رنگ میں رنگا اور علی کو محمد عربی نے اپنے رنگ میں رنگا اور محمد عربی تو رنگیں خدا نے کرایا ہے تو گویا بھرید اب تیرا رنگ محمدی رنگ ہے آگے بعد سننا چاہتا ہے تو رنگ تیرا خدا ہی رنگ ہو اللہ نعرہ تکبیر نعرہ اے رسالت اللہ محمد چار جار حاجی خواجہ کتب فرید سبحان اللہ مشاء اللہ اب یہ سبغت اللہ ہے اب یہ سبغت یہ رنگ ہے ایسی گوڑی رنگت والے فرید ایسی گوڑی رنگت والے فرید تو کہہ کیا رہے وہ میں نے کہا تھا مستی کی بات عقل کے جام کہہ کیا رہے ہیں فرما کہہ رہے ہیں ارشاد کیا ہوتا ہے بابا نظام سمجھ رہے ہو نا میں پھر وہیں لے آیا ہوں آپ بابا نظام سمجھ رہے ہو ہم سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے شیخ ہم سے یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ سارے عاشق نہیں ہوں دے کہ سارے عاشق تساریاں دیاں اکلا مریوں یہاں نہیں ہوں دیاں کہ سارے عاشق نہیں ہوتے جو جو چیز لینے آئے اسے وہی چیز دینا اور اگر کوئی امیر خسرو جیسا آجائے اسے محروم نہ کرنا نعمت عزمہ عطا کرنا آپ کے پاس کوئی نصیرتین چراغ جیلوی بھی آئے گا آپ کے پاس کوئی بندہ نواز گیسو دراز بھی آئے گا تو جو جو آتا جائے اس کے مزاج کو فرکھنا اس کے ذرف کو دیکھنا اس کے حوصلے کو جانچنا اور جانچنے کے بعد جس درجے کا طلبگار ہو اس درجے کی نعمت عزمہ اس کے سینے میں رکھنے ہیں تو میں نے اس لیے کہا تھا ابتدا میں وہ بات دوسری طرف چلی گئی کہ میں کوشش کروں گا کہ حدیث شریف کے ذریعے بات آپ کو سمجھاؤں حدیث شریف کے ذریعے بات سمجھاؤں تو وہ سمجھنے میں آسانی رہی گی میں نے کہا یہ 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 بات ہی خدا کی ہو رہی ہے یہی کامل ہے اب دیکھو ہمارے دماغوں میں فوری طور پر شکوک و شبہات آتے ہیں اور وہ یہ ہوتے ہیں تو دیکھو جی یہاں خدا بندہ اور خدا اگلے دن ایک جگہ کبلہ بندہ پر پر میرے آکھ مولا و مابا و ملجا کشمیر سے ہم واپس آ رہے تھے رات کو گاڑی وہ کوئی نہیں حضرت صاحب کبلہ نے یہ نشان بھی ہے میرے چہرے بات آپ جناب نے آرام فرمایا ناما یا نامو باب اکثر یہ ڈرائیونگ کے دوران پڑھ لیتے ہیں یوسف شاہ صاحب ان کو بھی اور باب نہیں آتا کوئی سونے کا باب ڈرائیونگ کے دورانا تھا آرام انہوں نے فرمایا گاڑی شریف سڑک شریف کے کنارے شریف کسی پتھر شریف سے تکرہ شریف تو ہمیں غوش شریف اس وقت آیا جب شیشہ شریف ہمیں بہت سال دیا تو واپسی بر بارال ہم کسی اور دوسری گاڑی میں کہیں دوسری جگہ کہ اوہ ہمارا ایک ساتھی تھا ہمارے سلسلے کا ابھی بھی وہ ہمارے ساتھی ہیں میں فیصلہ بات چھوڑ دیا تو آرام کے لیے وہ ساتھی ہے کسی مسئلے میں ہم سے کوئی الکا سا اختلاف تھا تو ہم بڑی بڑی فون پر لمبی بات کر رہے تھے تو وہ ڈرائیور کوئی نیا آدمی تھا کوئی نیا وہ بڑا پہشان ہو گیا اس نے کہا یہ کون ہے جس کی ایسا میں نے کہا ہمارا ساتھی ہے سلسلے کا اس نے بولا یہ تو آپ اس طرح اس کی ساتھ باتیں کر رہے اور اتنی اس کی ساتھ آپ کر رہے ہو لجاجت سے باتیں یہ کوئی خدا تھوڑی ہے تو ہم نے اس کو بولا یہ بات تو تم نے بڑے پتے کی بتلائی پچھلے چھتیس سالوں سے ہمیں سمجھ نہیں آئی تو یہ آپ نے ہمیں فیض آج جو انتہا فرمایا ہے یہ تو ہم آپ کا ساری زندگی احسان نہیں چکائیں گے کیا کہا آپ نے کہا خدا تھوڑی ہے ہم نے کہا ہم بھی چک رہے تھوڑی سی پانچ دس منٹ کی دردر کی باتیں کہ ہم نے پوچھا تمہاری بیوی بچے ہیں کہا چار بیٹھ گیاں ہیں ہم نے کہا اچھا بیوی بیوی بھی ہے بھی زندہ ہی ہے اور یہ بھی بڑی قیامت ہوتی ہے وہ کسی شاہد نے کہا میری بیوی سو رہی ہے قبر میں انگام سے وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہو آرام سے بہرحال تھوڑا سا نہیں خوش رہوں یہ بھی خطابت کی حصولوں میں سے میری جان آپ پر قربان تھوڑی دیرے دردر کی باتیں کرنے کے بعد نہیں کی بھلا تو ہم نے کہا یار آج ہمارے پاس رہو اور تم آج ہے کرو دری ہمارے پاس گھر پہ جانے سے کیا ہوتا ہے چھوڑو چار بٹنے ہو اللہ پاک ورس ہے دے گا روزی کہنے لگا نہیں بھائی آپ تو مولانا ہیں اور لوگ آپ کے آت پھر چونتے ہیں کوئی پیر شیر بھی لگتے ہو شکل صورت بھی آپ کی اچھی ہے باتیں بھی اچھی کرتے ہو مگر یہ کتنی بڑی بیوکوزی کے بات ایسا ہی ہے تو میں نے کہا کون سی بیوکوزی بولا بھائی یہ جو بیوی بچے ہیں یہ شک یہ انسان ہے مگر اللہ پاک ان کے بارے میں پوچھے گا ان کو خوش کرنا ہے سیئے جیسے اللہ کو خوش کرنا ہے ہم نے کہا تیری بیوی جو ہے اس کو خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور ہم اگر کسی بندے کو خوش کریں تو پریشان ہو جاتا ہے کہ بندہ بندہ ہوتا ہے خدا خدا ہوتا ہے ارے بندہ خدا بے شک بندہ بندہ ہوتا ہے پر کب خدا سے جدا ہوتا ہے اگر جدا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے یہ دیکھتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے یہ پکڑتا ہے میں پیر بن جاتا ہوں جن سے یہ چلتا ہے میں دل بن جاتا ہوں جس سے یہ سوچتا ہے میں زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے پھر یہ جو کہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور پھر میرے آقا او مولا نظام الدین اولیاء یہ جملہ فرماتے ہیں فرید جو کہے سو ہو فرید جو کہے سو یہ بڑا مشہور جملہ ہے جو فرید کہے سو ہو اس لیے کہ اب تغاجر ختم ہو گیا ہے بود ختم ہو گیا ہے دولیاں مٹ چکی ہیں سبغت اللہ خدا کی رنگت چڑ چکی ہے اور جب خدا کی رنگت ہو نا چڑ جائے نا تو پھر ایسے ہو جا یہ خدا کی رنگت چڑی صدیق صدیقے صدیقے اکبر بول یہ صدیقے یہ رنگت چڑی یہ رنگت چڑی ہے نا کہ آ رہے ہیں مستی میں تو ایک بڑیا پوچھتی ہے بھائی سارے آ گئے ہیں میرا بچہ بھی گیا تھا سرکار کے مطلق وہ پوچھ لیتی ہے پھر اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے تو بچہ تو وہاں پر گردن کٹ گئی تھی اس کی وہ تو شہید ہو شکریہ تھا اب یہ صدیق کے مو سے نکل گیا نا کہ بچہ آ رہا ہے یہ مو سے نکل گیا یہ صدیقہ تلہ دیکھیں کیا ہے آپ خواہ مخواہ پریشان ہے تو بندہ آو بندہ آو بندہ آو بندہ آو اے یہ پریشانی ہے تو بندہ آو بندہ آو بندہ دیکھیں ہوں گے لیے اٹھائے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے پروس وقت بندہ کب ہوتا ہے بادشاہ ہیں بندے کے جائے دیکھ لو دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو کس کو جس کا نام نمرود تھا انہوں نے آگے جیے تو سچا خدا ہے تو مشرق سے سورج میرا رب نکالتا ہے مشرق سے سورج کون نکالتا ہے میرا رب اگر تم سچا خدا ہے تو مغرب سے لگا تو پھر لے آیا تھا نمرود بولو مدینے میں یہ ہوا نہیں ہو بولو بھئی ابراہیم ابراہیم یہ کہے دلیلِ علویت ہے یہ دلیلِ یہ علماء کسی ورما ہیں حضرت ابراہیم نے دلیلِ علویت کی پیش کی تھی نا کہ میرا رب وہ ہے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں تو تجھے میں اپنا رب نہیں مانتا وہ میرا رب ہے جو مشرق سے نکال لیا اور مغرب میں تو اگر تو رب ہے سچا لے بہت اللہ زی کفر کافر کے چھکے چھوٹ گئے اقا بقا رہ گیا اور یہاں مقام حساب نمازیں اثر جاتی علی کی آنکھوں میں آنسو آتے ران مستوہ کریم کی ہے علی کی ہے رخصار نبی کے گیلے ہوتے ہیں شک دم اپنی چشمان واہ فرماتے ہیں حالانکہ کوئی پہلے بھی سوئے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اور آنکھیں جو کھلتے ہیں دفعہ تاں تو پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا مسئلہ تھے اے پھر نماز گئی آپ نے فرمایا پھر پڑھ لیتے ہیں بولا ایسا نمازی بھی نہیں سمجھ میں آئیے بھئی تو آپ نماز پڑھ لو رو جو رہے ہو کھا نہیں آپ میری ران پر سر رکھے لٹے ہو گئے تھے تو ایسا نمازی بھی نہیں کہا چلو اگر ایسے نمازی نہیں پھر نماز کے لیے روئے کیوں بولا وہ تو اس لیے روئے ہیں تو آپ ہی کہتے ہو کہ نماز پڑھو رونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کے حکم کی عدولی ہو رہی تھی اچھا اچھا اب کیا کرنا چاہتے ہو قضاء کرنا چاہتے ہو یا عدھا کرنا چاہتے ہو کرنا کیا چاہتے ہو میرے اللہ حضرت فاضل ابریلوی فرماتے ہیں مقصود یہ ہیں آدم و نوع و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب قوام اور ام البشر اور روس انہی کے پسر کی ہے اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منع لولاک والے سائبی سب تیرے دھر کی ہے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک زل روشن انہی کی عکس سے فتلی حجر کی ہے اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر کی سب سے جو آلہ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے بھروز بھرر کی ہے تُو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ بھرائز بھرو ہے اتوجہ میرے لفظے کرو ثابت ہوا کہ جملہ بھرائز بھرو ہے یہ جو اگر علماء یہاں پر تشریف فرمائے ہیں تو علماء کے صرف کانوں کی طرف میں ایک میسج پہنچاؤں گا ثابت ہوا کہ جملہ بھرائز بھرو ہے بھرائز بھرو ہے جملہ بھرائز بھرو ہے ایک عرجہ کے بھرائز بھرو ہے تشریف تکنی چاہیے دیتا ثابت ہوا کہ جملہ بھرائز بھرو ہے اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے اصل الاصول اب بھرائز ازارِ بھرو بندگی تاج واردی اصل الاصول بھائی یہ میرا خیال ہے کسی سر پھرے بندے کا قول نہیں ہے یہ اس آمد رضا کا قول ہے جو 53 علوم پر مکمل محارتیں کامہ رکھتا تھا اور ایسا عظیم علم کا سمندر تھا کہ ہونتا کے لفظہ تھی تشریف کرنے وست علماء نے دکشنریاں چانیاں پہنے گا تو کہہ رہے ہیں ثابت ہوا ہو گیا ثابت شکر ہے ہو گیا ثابت ہوا کہ جملہ بھرائز بھرو ہے اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے تو جناب اب دیکھیں کہ وہ اثر میں انہوں نے کہا قضاء کرنی ہے یا ادا کرنی ہے تو قابل میں نے تو ادائی کرنی ہے تو علی کہہ دیتے تو جناب ایک اون موڑے گا تو سنٹ بندے ہوگا بندے دے بس بھی بندہ زمین تے اوہ اسمان تے سورج بندے کا کتنا زور ہوتا ہے کیسے پڑھ گئے انہوں نے آکے ہیں سونے ہیں جی پوچھی لے ہے جی پھر غزامہ کڑھیاں دعوہ کراؤ ابھی بھائی جی ذرا ٹھہرے رہنا اور ذرا ایک جملہ سن لینا حضور پاک جڑی گل کی تھی نے کڑ کڑا کے دیتے اٹھ کے جڑی نبی پاک نے ایک دعا منگی حضور پاک فرمائے اللہ جی سن دے ہو اللہ جی سنتے ہو یہ تیری اور میری اطاعت میں تھا یہ علی ہے یہ کون ہے یہ علی ہے تیری اور میری اطاعت میں تھا اب بتلاو ہم کو نماز سننی اطاعت ہے یا نماز پڑھنی اطاعت ہے اے ہوش کرو ابھی بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں بہاری پڑھی دیتا ہوں ابھی رہنات رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عبی بن ابی قاب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبیو وویسل وصلہ عبیو ولم ججبو فخففا سم من صرفائے لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامنا کا ان تجیبانی اس دعوتوں کا قال او بیو انی کنتو فسلا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک نے مسجد بچے حضور پاک آئے تھا اگر وہ عبی بن قاب نماز پڑھ رہے تھے حضور پاک نے فرمایا عبیو اوہ عبی ہنڈ کر کے حضور نے فرمایا عبی نماز بچی تقیہ ہو گیا کہے کی تا فاللام شجیب وہ مون الجواب نہیں دی مون الجواب فخفافا خفافا یخفے وہ تخفیفا باب تفعیل ہے تو انہوں نے نماز تھوڑی کر دی اب بتلاو ان کے دل میں خیال مصطفیٰ تھا کہ نہیں چلو جواب نہیں دیا مگر دل میں تو خیال در انہوں نے آگئے ہیں انہوں نے کی کروئے ہیں آ جائے تو چھوٹ جاتی ہے اپنی تو ہوتی نہیں ہے نہ آئے تو اللہ جانتا ہے نہیں ہوتی اللہ دی قسمیں ہوندی ہی نہیں ہوتی ہی تھا میں جب وہ آئے اچھا ملی جان آپ پر گروان پیر جی قبلہ میں عمرے پہ ایک مرتبہ حاضر ہوا اچھا میرے عمرے بھی بچوں کی طرح ہی ہیں جس طرح ان پر نماز فرض کوئی نہیں اس طرح میرے پہ آج عمرہ فرض کوئی نہیں مگر میں چلا جاتا ہوں سہر سہر نے تو ایک مرتبہ جب وہ میں حاضر ہوا تو وہاں ایک سوڈانی سوڈانی بولا ہاں مسئلہ شہ سے بتلا سکتا ہے بولا ہاں اس نے انگریزی میں بولا اس کو پوچھ مولی صاحب کو کہ یار یہ میرے ساتھ ایک پرشانی بنی ہوئی یہ تین دن سے میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مولی صاحب سے پیچھے کڑا ہوتا ہوں تو نماز کی سمجھ ایک بونیاتی سرکار سامنے آ جاتے ہیں تو اب یہ مولی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے بتلا کہ یہ نماز ہو جاتی ہے میری میں جنہوں نے انگریزی میں اردو جو ٹرانسلیٹ کر کے دزیعہ میں کہا نیڑے کرا میرے پہلے میں دے ہاتھ چمہ پھر مسئلہ سکتا ہے وہ ہم نے کہا پہلے تو تیرے ہاتھ چمتے ہیں پھر تیرے مسئلہ بتاتے ہیں پہلی تو مبارک یہ ہے کہ تُو نے پوچھی بات مجھ سے ہے کسے کوڑے دے پتر گلو پوچھے تو آخر کوئی نہیں ہوئی حضورت شریف لاتے ہیں عبی نماز دھوڑی کرتے ہیں پھر پلٹ کے نبی پاک کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم حضور نے جواب دیا حضور نے فرمایا پہلے تھے اے دس میں تجھے بلاتا راتم نے جواب کیوں نہیں دیا یہ عربی جاننے والے ساتھی ہیں پھر ایک مرتبط وجہ ماں مانا آقا ان تجیبانی اس دعوتوں کا کس شہر نے تجھے روکا کہ تُو مو نہ کھولے کس چیز نے روکا فاتحہ بچ لگا رہے ہیں فاتحہ یہ ہی ہے کس شہر نے منع کیا ہے کہ تُو مجھے جواب نہ دے یا رسول اللہ کہنے لگا میں نماز میں تھا حضور نے فرمایا چلے آ تو جب میں بلا رہا تھا ادھر آنا بھی تیری نماز ہی تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا یہ علی ہے تیری اور میری اطاعت میں تھا یہ علی ہے تیری اور میری ہنج کیتا سرکار سولج پرڑھ کے پیچھے ہا اب وہ دلیل کدھر گئی اب خطرہ تھا یہ شریعت کے پردے پھٹ جائیں جائیں چونکہ دلیل علویت کی جدو لمبیہ نے دیا فورا شریعت کو بچانے کے لیے فرمایا میں بشروں فورا شریعت کو بچانے کے لیے فرمایا میں بشروں فرق یہ ہے کہ میرے پاس بھی آتی ہے تمہارے پاس نہیں وگرنا ہم جانتے ہیں گمبدِ خضراء میں کون ہے بس اس سے آگے کی بات کیا سبغت اللہ سبغت اللہ خدا کا رنگ ہے جو کہیں پاک پٹن سے نظر آتا ہے تو کبھی دلی میں شاہ نظام کے دروازے سے نظر آتا ہے یہ سبغت اللہ ہے اور انہی کا کہا خدا کا کہا ہے با خدا رب کعبہ کی قصر رب العزت کی قصر اگر یار کا ذکر مقصود نہیں ہے بگرنا دلائق کثیر ہے میرے پاس کہ جب اشرف اتانوی جیسے بندے یہ ہیں کہ ہمارا ایک پیروں کے سلسلے میں بلکہ یہ بھی چنگی گل ہے چونکہ اے اوہی سابری اتیان رکھنا ہے اے یہ بھی بریدی سلسلے کا یہ حیزان ہے چلو انہوں نے کہا کہ ڈھنڈا تھا کیا تھا کہہ جی میرے ڈھنڈا تو مولوی اشرف تھاں بھی کہتے ہیں اس درویش کے پاس کوئی بندے آگئے کہ ملا پیر سا تو اس کے پاس آٹا وٹا ختم ہو گیا تو انہاں ڈھنڈے تھے آت پھریا انہاں کہے چل بندہ ہو جاؤ ڈھنڈے تھے آت پھریا کہے ہو جاؤ بندہ ہو جاؤ ڈھنڈا بندہ بن گئے مولوی اشرف صاحب کہتے ہیں بزار گیا بوری آٹے کی اس نے کندے پر اٹھائی گوشت موشت غریدہ پیاز شیاز غریدہ آ کر لنگر پکایا لنگر پکانے کے بعد پھر وہ مرشد کی حدمت میں آذر ہوا انہاں کہا ڈھنڈا ہو جاؤ موڑ پھر ڈھنڈا بن گیا یہ اشرف علی زانوی صاحب تھے مرشد پاک جب بندے ہیں ڈھنڈے ہیں بندہ بنا سکتے ہیں تو اور بھی بتے رہے تھے بندے پتہ نہیں کہے کے بڑے بندے ہیں یہ رمضت ہے یا رسول اللہ صاحبو صاحبو ان کا کہا ان کا کہا ان کا کہا خدا کا کہا ہوتا ہے ان کا کہا خدا کا کہا ہوتا ہے بخدا ان کا کہا خدا کا کہا ہوتا ہے چونکہ اللہ پاک ان کی بات کو رد نہیں فرماتا اللہ پاک ان کے بات کو رد نہیں فرماتا تفسیر مظہری میں پانی تفسیر مظہری میں حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی نے ایک آیت کی تشریح لکھی ہے بلکہ وہ واقعہ بہت رمبا ہے میں مختصر وقت میں سنا نہیں سکوں گا بابا جی فریض پاک کی سنا دیتا تاکہ وہ زوک بھی سلامت رہے اور میری گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو ایک صاحب تھے تو ان کا ایک نوکر تھے وہ کہیں ملازم تھے وہ کہیں تو وہاں پر وہ جو جس کے ملازم تھے وہ بڑا سخت مزاج بندہ تھا سخت مزاج بندہ تھا تو اس نے ایک باز رکھا ہوا تھا ملتان کے گردو نوا میں وراتو تھا تو اس نے کہیں اس نے جانا تھا تو اس نے اپنے اس نکر سے کہا کہ کل میں واپس آنگا تو میرے باز کی ضرور حفاظت کرنا آگے پیچھے باز نو وہ کہیں چلا گیا اور جاتے جاتے یہ بھی کہا گیا کہ اگر باز نہیں آگے پیچھے ہوا تو میں تیری اور تیری بچوں کی گردن کار دوں وہ تو چلا گیا باز کہیں اڑ گیا باز اڑا بندہ پریشان ہوا کوئی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا نوکر ہداکار گداگار آپ کے خوشہ چینوں میں سے اس کو ملا اس نے کہا تیری پریشانی کا واحد حال یہ ہے کہ آپ پاک پٹن میں جا وہاں جا کر بابا صاحب سے حضور ارض کر ارتجاب پشکا تو حضور خواجہ محبوب اللہ نہیں یہ واقعہ لکھا بیان فرمایا لکھنے والے تو لاحسن ہیں تو آپ نے فرمایا جب وہ آیا نسیڑییں چڑھا اور میرے بابا جی حضور کی خدمت میں آذر ہوا تو میرے بابا جی نے ارشاد فرمیا کھانا کھا گیا اس نے کہا ایک لکمہ الگ سے نیچے نہیں ادرتا آپ نے فرمایا کھانا کھالو کہا الگ سے لکمہ نہیں ادرتا تیسری مرتبہ پھر فرمایا ہم تم سے کہتے ہیں کھانا کھالو اس نے کہا وہ باز ملے گا تو کھانا کھاؤں گا آپ نے فرمایا اچھا تم نہیں کہتے جاؤ باہر دیکھو تو نکل کے کجرے سے باہر آ کر دیکھا تھے دیوار پر وہ باز بیٹھا ہوا ان کے موں سے جو نکلے خدا اسے کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جب ان کو اپنی محبت میں گم کر لیتا ہے پھر ان کو اپنا معبوب بنا لیتا ہے اور پھر ارشاد فرماتا ہے کنتو بسرہ اللہزی میں ان کی آنکھیں بن گیا ہوں یدہ اللہتی ان کے ہاتھ بن گیا ہوں رجلہ اللہتی ان کے پاؤں بن گیا ہوں اللہ پاگہ میں ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے بغل میں بیٹھنے والا ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ان کی غلامی میں آنے والا بدبخت نہیں رہتا حدیث شریف بخاری کی اور بخاری میں بھی یہ بخاری میں بھی اس حدیث کو کہتے ہیں حدیثِ قدسی ہے تو بخاری میں مگر یہ حدیثِ قدسی ہے کہ رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے فرشتے اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاقِينَا فِي الْأَرْدِ جَتُوفُنَا فِتْفُنَا فِرْقِجَلْتَمِسُورَ عَالَى الزِّقِ زمین میں چلتے پھرتے ہیں پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی مجمع لگا ہوا ہے وہاں پر غوہا ہو رہی ہے ذکر ہو رہا ہے وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سما اور جل السما آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں اللہ پر پر پوچھتا ہے بندے کیا کہتے تھے تیری باتیں ہو رہی تھے اور کیا کہتے تھے کہتے تھے ہمیں بخش ارشاد فرماتے ہیں بلالعالمین تم سارے گواہ ہو جاؤ ام نے سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی ایک فرشتہ ان فرشتوں میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تو تو یہ فرما رہا ہے سب کی بخشش ہو گئی وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا فی ام فلان لئی سامن ان میں ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو ان میں سے نہیں تھے انہم آجاہ لے آجاتے ہیں وہ تو اپنے کسی کام سے گزر رہا تھا دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی آ کر بیچ میں بیٹھ گیا اسے بھی بخش دیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے امو لکومو لا یشکہ جلیسو ہم تیری نگاہ میں وہ بندہ ہے میری نگاہ میں اپنا یار ہے ان کی بگل میں بیٹھنے والے کو میں کبھی بدبخت رہنے دیتا ہی نہیں یہ باوہ جی حضور خواجہ سنائے محمد علیہ رحمت الرحمن اور میرے آقا حضور خواجہ شاہ نظام الدین اولیاء محبوب علاقہ فیضان ہے اور میرے آقا حضور زود الانبیاء علیہ رحمت الرحمن شیخ شجوخ عالم کا فیضان ہے ممکن ہی نہیں کہ یہاں سے ایک بھی بندہ خالی اٹھے یہاں یقین لے کر آؤ آخری بات یہاں یقین لے کر آؤ جل میں یقینی کے ساتھ نہ آنا یہاں آؤ یقین لے کر یقیناً فیض پاؤگے یہاں پر کیا ضرورت ہے مقدر آزم مقدر آزم